اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لاہور کا آج بڑا سرد دن تھا اور آج کافی سردی تھی شام ہونے کو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ہماری روانگی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ دوستو اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے یہ احساس اس کے اندر جاگزی ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے ہماری جو تخلیق کی ہے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات جو ہیں وہ کارفرما ہے اس لیے خالق کی اطا میں ہی ہماری بھلائی ہے اور خالق کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خالق کو تکلیف دے رہے ہیں اللہ پاک سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ تو انسان خود ہے جو خود پر ظلم کرتا ہے خود کو اس نے حلاکت میں ڈالا ہوا ہے تو دوستو ایسے احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوٹ مار کر کے کسی کا حق مار کر وہ سکھ انہیں مل جائے گا تو یہ تو دنیا چار دن کا ملہ ہے یہاں پر تو کسی کو بھی جو اے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے ہر کسی نے چلے جانا ہے تو لوٹ مار کسی کا حق مار کے کسی کو تکلیف دے کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ یہ دولت یہ جاؤ حشمت یہ سٹیٹس یہ عدے اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے بڑی بھول کسی کے بھی نہیں ہو سکتے اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان میں قوانین کو پہتر بنانے کے حوالے سے جو ہم نے آواز اٹھائی ہوئی ہے اور پچھلے دو سال سے ہماری یہ وائس جو ہے وہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں اس کا جو ہے وہ ہم ریز کرتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی ایوانوں میں اب اس حوالے سے کافی حل چل مچی ہوئی ہے ایوان سپریم کورا پاکستان اور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات میں بھی خواتین کی نیریٹنس کے حوالے سے بھی بہت پتر فیصلہ جاتا ہے اور ڈیفینٹلی سپریم کورا پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ لا بن جاتا ہے اسی طرح حکومت پاکستان جو ہے وہ پاکستان پینل کورٹ میں کرمنل پروسیجر کورٹ میں اور قنون شہادت آرڈر میں تبدیلیاں لا رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور اس میں کافی ریکمینڈیشن جو سپریم کورا پاکستان نے جن جن چیزوں کی نشاندی اپنے فیصلہ جات میں کی ہے اس کی روشنی میں اور منسٹری آف لارڈ منسٹری اور جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے تو اللہ کرے یہ اپسولیٹ نظام کرمینل کے حوالے سے انہوں نے کہا جی نو ماہ میں کرمینل کیس کا فیصلہ ہوگا ایسے چو کم از کم گریجوئیٹ ہوگا پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ کو بلکل انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے گا فرینزک اور ٹکنالوجی کی مدد لی جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے کہا گیا ہے کہ ہم نظام عدل کو سہل کریں گے لوگ جلتے رہتے ہیں سڑتے رہتے ہیں جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تو ان حالات میں یہ خوش آئین بات ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اسی طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ سیول پروسیجر کورڈ میں بھی تبدیلی کی جائے اور یہ جو سوا سو سال پرانہ جو سیول پروسیجر کورڈ ہے اس کو بھی چینج کیا جائے اس کے اندر ڈراسٹک چینج لائی جائے تاکہ سیول رائٹس کے حوالے سے اس میں خاص طور پر انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں پروپرٹیز کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ اتنا اپسولیٹ نظام ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ڈالتوں میں آتے ہوئے لیکن ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ حق لینے کے لیے آپ کو ایک دفعہ میدان عمل میں اگر آپ آئیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے گا تو ایسا نہیں ہے یہ وہ سسٹم نہیں ہے یہ سسٹم انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں ڈراسٹک چینج لائیں گے تو تب بنے گا لیکن اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور حمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا ایسے بڑے زبردست قسم کے فیصلے آ چکے ہیں جس کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ کانشسنس پائی جاتی ہے پراستی حق سے محرومی نمبر ایک خواب و بچ خواتین کو وراسل سے محروم کیا جا رہا ہو یا کسی مرد کو اسی طرح کسی کے گھر پر اگر قبضہ کر لیا قبضہ مافیا نے اس حوالے سے بھی کسی نے کسی کے بزنس پر قبضہ کر لیا اس حوالے سے بھی کوئی حصہ نہیں دے رہا پارٹیشن نہیں کر رہا باقی بہن بھائیوں کو ڈرا کر رکھا ہوئے دمکا کر رکھا ہوئے گھر میں اس کا جو رائٹ بنتا ہے اس کو نہیں دے رہا اس حوالے سے خوشائن سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہت بہتری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئی ہے اور سوشل میڈیا نے سٹیٹس کو کو توڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے بہت سی کباہتیں بھی سوشل میڈیا کی ویسے آئی ہیں لیکن جب ایک چیز اوورال ہو کر ایک چیز اچھی طرح چھان پھٹک کر باہر آتی ہے تو وہ پھر ریزلٹ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ عدالتی نظام کے حوالے سے کوٹسک سسٹم کے حوالے سے ججز کے رویے کے حوالے سے کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی کردار ادا کر رہے ہیں اور پرنٹ میڈیا بھی اپنے تہی جو کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی پروڈیکٹیو کام ہے کہ قانون سازی میں نہیں قانون سازی کی جاری ہے اور اس کے بہتر زرڈس نکلیں گے اس لیے جو نامید ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ نہیں ہمارا وراثتی حق ملے گا یا نہیں ملے گا یا بہت عرصہ گزر گیا ہمیں وراثت سے محروم کر دیا یا ہمارے باپ کی پروپرٹی تھی باپ فوت ہو گیا وہ آگے بکھ گئی بکھ بھی گئی ہے جس نے خرید دیا ہے اس کے نام جو انتقال اور جسٹری ہوئی ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے اس لیے آپ جو ہے وہ رائے عمل میں کودیں اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تھے گھر میں نہیں گسنے دیتے تھے جب انہوں نے دعویٰ دائر کیا تو ان کے ساتھ کمپرومائز میں آگئے جو ان کو دس روپے نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم دس کروڑ پیا لے لو اور کیس واپس لے لو حالانکہ ان کا حصہ تو زیادہ بنتا ہوتا ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ جو دس روپے نہیں دیتا وہ آ جاتا ہے کمپرومائز کرنے پر اس لیے آپ جو بھی ہے بہین ہے یا بھائی ہے جس کا بھی حصہ جو ہے وہ مارا گیا ہے قبضے میں ہے آگے بک بھی گیا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسی پروپرٹی خریدتا ہے جو کہ درست نہیں ہے اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ ہے تو وہ ایسی ٹرانزیکشن ایسا لین دن کینسل ہو جاتا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا مشتری شعار باش یعنی خریدار جو ہے اسے شعار ہونا چاہیے جب بھی وہ کسی سے پروپرٹی خرید دیا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حصہ مارا تو نہیں گیا وہ سارا ریکارڈ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں کتنوں کو حصہ ملا ہے کتنوں کو نہیں ملا تو اس لیے آپ لوگ سیول کورٹ میں کیس کریں دعویٰ دائر کریں اس میں کینسلیشن پارٹیشن پرماننٹ انجیکشنز ڈیکلیریشن اور مینز پروفٹ یہ چیزیں آپ کے دعوے میں ہونی چاہیے آپ کی سیولیکشن اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے جو بندہ آپ جس کو اپنا وکیل کر رہے ہیں وہ میند کرے اور ریزرٹس لے اندھیری رات کے بعد صویرہ لازمی ہوتا ہے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اگر ہمارا یقین اپنے رب پر ہے تو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے نیگیٹیو نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہوگا قرآن پاک کا نظام نافذ ہو کر رہے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر آنے والا دن بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ